السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم لیکچر نمبر 11 کی طرف جا رہے ہیں یعنی کیٹون کی نامن کلیچر ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو بچو اگر میں آپ سے کہوں کیٹون ہے ان کا تعلق کس فیملی سے یہ بھی کاربونایل کمپاؤنڈ ہے جیسے الڈی ہائیڈ ہے وہ بھی کاربونایل کمپاؤنڈ ہے کیٹون ہے یہ بھی کاربونایل کمپاؤنڈ ہے اور بچو اس کا جنرل فارمولا بھی سیم ہے جیسے الڈی ہائیڈ کا جیسے الڈی ہائیڈ کا اگر میں آپ سے کہوں جنرل فارمولا کیا ہے تو بچو یہ لکھتے ہیں ہم سی این ایچ ٹو این او یہ ہم الڈی ہائیڈ کا فارمولا بھی لکھتے ہیں کیٹون کا جنرل فارمولا بھی سیم یہی ہوتا ہے اس لیے دونوں کا جنرل فارمولا بھی سیم ہے کیونکہ دونوں کا تعلق ایک ہی یعنی فیملی سے ہے لیکن کیونکہ اس میں کاربو نائل کے دونوں سائٹ پر الکائل گروپ ہونا ضروری ہوتا ہے اس لئے اس کے فیملی نیم چینجز آتا ہے ان کو کٹون کہتے ہیں لیکن اس میں کاربو نائل کے ایک سائٹ پر مست ہے کہ ہیٹروجن موجود ہوتا ہے تو یہ الڈی ہائیڈز جو ہیں اور ان میں فرق یہ ہے کہ اس کے دونوں سائٹ پر الکائل گروپ موجود ہوں گے تو کٹون کی ہم دیفینیشن کرتے ہیں بچوں کٹون کی دیفینیشن کیا ہے جس کو آپ سی ڈبل بانڈ ہو کہتے ہیں یہ گروپ کاربونائل کہلاتا ہے بچو اچانکس جس کی اچاری بانڈ ہوگاً with two alkyl groups compound formed arcault compound formed arcault ketones ان compounds کو ہم ketones کہتے ہیں یا ان کو alkanones کہتے ہیں they have general formula cn h2n o ان کا جانبا فامولا یہ ہوتا ہے ldi ka جانبا فامولا بھی بچو یہ ہوتا ہے اور where r is alkyl group یہ دونوں سیم بھی ہو سکتے ہیں یہ دونوں ڈیفرنٹ بھی ہو سکتے ہیں دونوں سائیڈ پہ الکائل گروپ سیم ہو تو سمٹریکل کی ٹون کہلاتا ہے یا سمپل کی ٹون کہلاتا ہے اگر دونوں سائیڈ پہ الکائل گروپ ڈیفرنٹ ہو تو انسیمٹریکل کی ٹون کہلاتا ہے یا مکسٹ کی ٹون کہلاتا ہے تو بچھو ہم نے اصل میں ہمارا یہ ٹارگٹ اس وقت کمپاؤنڈ کا نام دیا ہو سٹرکچر لکھ سکتے ہو سٹرکچر دیا ہو تو نام لکھ سکتے ہو سٹرکچر دیا ہو تو نام لکھ سکیں نام دیا ہو سٹرکچر بنا سکیں یہی ٹارگٹ ہمارا ہے تو بچوں چند سٹرکچر ہم ان کے بنا لیتے ہیں تاکہ ہم اس کی فردر پریکٹس کر سکیں تو بچوں میں آپ کے سامنے چند سٹرکچر بنانے لگاؤں سٹرکچر نمبر ون ہمارے پاس یہ ایک کیٹون ہے اس کا نام لکھنا ہے ہم نے اگر وہ پیپر میں کہتا ہے اس کیٹون کا نام لکھنے تو اس کیٹون کا ہم نام لکھیں گے سیکنڈ بچوں ہمارے پاس ایک سائیڈ پہ میتھائل آ جائے ایک سائیڈ پہ میتھائل آ جائے یہ بھی کیٹون ہے انسیمیٹریکل کیٹون میں چلا جائے گا یہ بھی ہو سکتا ہے بچوں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کوئی بھی سٹرکچر دیا جا سکتا ہے کوئی ضروری نہیں ہے آپ نے ٹیکنیک کو دیکھنا ہے نہ کہ آپ نے سٹرکچر کو رٹا مارنا ہے کہ کوئی بھی سٹرکچر آ جائے تو آپ اس کو نام دے سکتے ہوں جیسے یہ کیٹون آ جاتا ہے اس کا نام لکھنا ہے بچوں اسی طریقے سے سٹرکچر نمبر فور میں یہ بنا دیتا ہوں کہ میرے پاس ادھر سی ایچ تھری سی ایچ ٹو پھر سی ڈبل بانڈ او ساتھ سی ایچ اس جگہ پہ سی ایچ تھری سی ایچ تھری لگا دیتے ہیں یہ بھی کیٹون ہے سٹرکچر نمبر فائیو بچوں ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کوئی برانچ بھی لے آتے ہیں یہ ہمارے پاس برانچ لگی ہوئی ہے اور اس جگہ پہ میتھائل بھی موجود ہے اس طرح کا سٹرکچر دے دے پیپر میں تو ہم اس کا بھی نام لکھنے کے قابل ہوں نیکسٹ ہمارے پاس سٹرکچر یہ ہے کہ بچوں ہم کیٹونک گروپ ایک سے زیادہ بھی لاسکتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ اس کے کاربنائل کے دونوں سائٹ پہ ایک سے زیادہ دو بھی لگا سکتے ہیں تین بھی لگا سکتے ہیں ڈائ اون کیونکہ ان کے ساتھ اون آتا ہے تو آپ ڈائ اون لکھ دیں گے یہ ہمارے پاس سٹرکچر ہے کوئی بھی سٹرکچر بن سکتا ہے بچے میں تو ایسے رینڈم سٹرکچر بنا رہا ہوں کوئی رٹا نہیں لگانے ہوتے سٹرکچر کہ آپ کو میکسیمم اس کی پریکٹس کرائی جائے اور بچوں اسی طریقے سے میرے پاس یہ بھی سٹرکچر آ سکتا ہے کہ بنزین رنگ لگا دیں اس بنزین کی جگہ سی سکس ایچ فائیو کر کے بھی لوگ لکھتے رہتے ہیں اس کمپاؤنڈ کا نام لکھنا ہے اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک سٹرکچر ہے دو بنزین رنگ جوڑ دیں یہ بنزین رنگ ہے سی سکس ایچ فائیو جس سے کہتے ہیں اس سے ہیٹروجن نکال دیا سی سکس ایچ فائیو رہ گیا یہ سٹرکچر ہے اس کا نام لکھ دیں ایسے بھی ہو سکتا ہے بچوں کہ آپ کو کوئی نام دے دے کہ اس سٹرکچر بنا دیں جیسے ایک بہت زیادہ سٹرکچر ہے جو اکثر ٹیچر آپ سے پوچھتے ہیں بچوں یہ ہمارے پاس چپٹر نمبر جو ہمارا خاص کر نائنٹین ہے اس کے اندر جو پہلا پیج ہے اس کے اندر آپ دیکھیں تو پہلا کوئی کوز الڈی ہائیڈورکی ٹون کی پریکٹس ہے اس لیے اس کی فردر پریکٹس کرنا چاہے تو چپٹر نمبر نائنٹین فیڈرل بورڈ کا اس کا پہلا کوئی کوز فسٹ پیج کے بعد ہی ہوگا تو بچوں ہر بک کا اڈیشن کا پیج چینج ہے اس لیے آپ اس کے چپٹر نمبر نائنٹین جیسے ہی نکال ہوگی تو اس کے پیج کے اوپر بھی یہ سٹرکچر ہوگا اور یہ اس طرح کے نام دے کے بھی سٹرکچر پوچھتا ہے جیسے میں آپ سے کہتا ہوں بچے سٹرکچر بنائیں وان فینائل وان فینائل پھر تھری بریکٹ میں لکھ دیا ٹو میتھو آکسی فینائل ٹو میتھو آکسی فینائل بریکٹ کلوز کر دی آگے وان تھری پروپین ڈائی اون یہ سٹرکچر بنا دیں اس کا سٹرکچر بنائیں تو بچے دیکھو اس نے ایک نام دے دیا آپ کو کنفیوز کر گئے آپ سے کہتا ہے اس کا سٹرکچر بنا دیں تو ایسا بھی ہو سکتا ہے بچے پہلے سب سے پہلے ان کے کامن نیم لکھتے ہیں پھر ہم آئی او پی ای سی نیم کی طرف لکھیں گے اور آپ کو بتا ہے کچھ کمپاؤنڈ کے کامن نیم ہوتے ہیں اور کچھ کے کمپاؤنڈ کے کامن نیم نہیں بھی ہوتے ہیں جیسے میں آپ سے کہتا ہوں اس کمپاؤنڈ کا کامن نیم آپ بتائیں تو آپ کہیں گے اس کمپاؤنڈ کا جو کامن نیم ہے دونوں سیٹ پہ میتھائل ہیں اس لیے اس کا نام ہوگا ڈائی میتھائل کیٹون ڈائی میتھائل کیٹون اگر دونوں سیٹ پہ ایتھائل ہوتے تو ڈائی ایتھائل کیٹون دونوں سیٹ پہ پروپائل ہوتے تو ڈائی پروپائل کیٹون یہ اس کا کامن نیم ہے بچوں اسی طریقے سے اس کا کامن نیم ایک اور بھی یوز ہوتا ہے بچوں کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ نیل پالش ریموور میں یوز کیا جاتا ہے نیل پالش ریموور میں اس کو ہم یوز کرتے ہیں اس کا کامن نیم ہم یہ بھی جانتے ہیں اس کو ایسی ٹون بھی بولتے ہیں اس لیے یہ بھی اس کا کامن نیم ہے بچوں یہ بھی یاد رکھنا ہے یہ بھی اس کا کامن نیم ہے جبکہ اس کا کامن نیم کیا ہوگا ایک سیٹ پہ ایتھائل ہے ایک سیٹ پہ میتھائل ہے کٹون یہ ہے اس کمپاؤنڈ کا آئیو پیک نیم ہو گیا اے کامن نیم ہو گیا تو یہ کامن نیم اس کا ہو گیا اس کا کامن نیم کیا ہے ایک سائٹ پر ای تھائیل ہے ایک سائٹ پر این پروپائل ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ای تھائیل صرف این پروپائل این بھی لکھ سکتے ہیں یا سمپل پروپائل بھی لکھتے ہیں لوگ ہیں نیم بھی لکھیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا این سٹینڈ فار نارمل چین ہمیں پتہ ہے کہ پروپین سے دو الکائل گروپ بنتے ہیں ایک این پروپائل اور ایک سکنڈری پروپائل جس کو آپ آئیسو پروپائل بھی بولتے ہیں ایتھائل این پروپائل کی ٹون یہ ہو جائے گا ایتھائل این پروپائل کی ٹون اب اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہ ایتھائل ہے لیکن یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پروپین کے سیکنڈ کاربن سیٹروجن نکلا ہوا ہے ایسا کاربن جو دو کاربن سے بانڈڈ ہے اگر اس سے ایٹروجن نکالیں تو وہ سکنڈری پروپائل بنے گا اس لیے اس کا آئیسو پروپائل بھی نام ہے تو اس کا نام لکھیں گے ایتھائل کامن نیم آئیسو پروپائل آئیسو پروپائل کیٹون یہ اس کا نام ہے کامن اب اس کا کامن نیم لکھنا ہے بچوں تو آپ کو بتا ہے کامن نیم الفا بیٹا گیمہ کے لحاظ سے لکھا جاتا ہے تو یہ کاربنائل کے ساتھ والا کاربن الفا ہے یہ کاربن بیٹا ہے اگر کوئی ایسا آ جائے تو آپ پہلے آپ کو بتا ہے ایتھائل پہلے لکھیں گے میتھائل بعد میں لکھیں گے لیکن برانچ جب بھی آتی ہے برانچ کی پوزیشن ہمیشہ پہلے لکھی جاتی ہے تو اس کا نام ہوگا بچوں ہمارے پاس اس کا اگر ہم نام لکھیں تو اس کا نام ہوگا بیٹا کلورو بیٹا کلورو الفا بیٹا گیمہ عام طور پر پوزیشن جب لکھی جاتی ہے یہ کامن نیم میں یوز ہوتے ہیں بیٹا کلورو پھر ایتھائل الفا بیٹیکل ایتھائل پہلے آئے گا پھر میتھائل پھر کیا نام ہو جائے گا کیٹون یہ اس کمپاؤنڈ کا کامن نیم ہوگیا جی اب میں آپ سے کہتا ہوں اس کمپاؤنڈ کا کیا نام ہوگا تو آپ کہیں گے اس کمپاؤنڈ کا جو ہمارے پاس نام ہے اگر ہم اس پہ آتے ہیں تو اس میں دو سی ڈبل بانڈ ہو آ رہے ہیں اس لیے اس کا کامن نیم نہیں ہے اب اس کا کامن نیم کیا ہوگا اس میں میتھائل فینائل کیٹون میتھائل فینائل کیٹون یہ اس کمپاؤنڈ کا نام ہے لیکن بچوں آپ کو بتا ہے کہ اس کو بعض دفعہ ایسے بھی لکھا جا سکتا ہے سی ڈبل بانڈ ہو سی ایچ تری اس سے اگر سی سکس ایچ فائیو بھی لکھ سکتے ہیں اس لیے سی سکس ایچ فائیو کو فینائل پڑھتے ہیں اس لیے پیپر میں ایسے بھی لکھ سکتا ہے وہ تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اگر یہ سٹرکچر ایسے بھی لکھا ہوئے تو کوئی کنفین نہیں ہونی چاہیے یہ بچے وہی چیز ہے اس لیے فینائل ہے اب اس کا نام کیا ہوگا بچوں کامن اس کا نام ہوگا ڈائف فینائل کیٹون دونوں سر پہ فینائل ہیں کیونکہ بنزین سے ایٹروجن نکال دیں جو گروپ بنتا ہے اسے فینائل کہتے ہیں ڈائف فینائل کیٹون اس کا یہ کامن ہے اس کا سٹرکچر ہی ڈرا کرنا ہے بچوں تو سٹرکچر تو وہ کامن نیم بھی دیکھ کے سٹرکچر ڈرا کرنے کو کہہ سکتا ہے وہ آئیو پیک نیم دے کے بھی آپ سے کہہ سکتا ہے کہ آپ اس کا سٹرکچر ڈرا کریں اس میں بھی آپ کو پتہ ہے ایٹ سٹرکچر میں اگر آپ چاہیں تو سی سکس ایچ فائیو سی ڈبل بانڈو پھر سی سکس ایچ فائیو لکھ سکتے ہیں یہ تو کامن نیم تھے بچوں آئیو پی ایسی نیم اس کے سب سے آسان ہے آپ کو پتہ ہے وہی رول ہے اگر میں ٹاپ پہ لکھ دوں الکین کا ای اٹھاتے جاؤں گا میں بچوں اور اس کی جگہ او این ای ون لگاتا جاؤں گا الکین کا ای اٹھاتا جاؤں گا اس کی جگہ او این ای ون لگاتا جاؤں گا ان کے نام بن جائیں گے اس لئے ان کو الکانونز کہتے ہیں الکین سے ای اٹھا کر او این ای ون لگائیں تو الکانون ان کا آئیو پی ایسی نیم نمبرنگ ہمیشہ اس سائیڈ سے کر دیا ہے ختم نہیں کریں گے اور اون کے ساتھ ٹرائ اون آ جائیں گے جیسے الکول میں بھی ایسی کر رہے تھے الکول میں الکین کا ای اٹھا کر او ای لکھ رہے تھے الڈی آئیڈ میں الکین کا ای اٹھا کر ای لکھ رہے تھے لیکن اگر ایک گروپ آتا ہے تو پھر ای ختم ہوتا ہے اگر ایک سے زیادہ آ جائیں تو پھر ای ختم نہیں کرنا اور اس کے ساتھ ڈائے ٹرائے وہ بھی لکھا جاتا ہے جیسے میں آپ سے کہتا ہوں اس کمپاؤنڈ کا نام کیا تو اس میں تو ایک ہی الڈی آئیڈ گروپ ہے تو بچوں آپ اس کا نام کہیں گے جی تین کاربن ہیں اس کا نام ہے پروپانون پروپین کا ای اٹھا دیں گے صرف پروپانون لکھنا بھی ٹھیک ہے اگر کوئی کہتا ہے سار یہ ٹو پروپانون ہے تو وہ بھی ٹھیک لکھ رہا ہے کیونکہ نمبرنگ کہیں سے بھی کر لیں ٹو پروپانون یا پروپانون یہ کی بات ہے اس کی پوزیشن چینج نہیں ہو سکتی سی ڈبل پانڈ ہوگی تو پوزیشن نہ بھی منشن ہو تب بھی ٹھیک ہوتا ہے یہ یہ اس کمپاؤنڈ کا آئیو پیک نیم ہوگا یہ اس کمپاؤنڈ کا آئیو پیک نیم ہے جبکہ میں آپ سے کہتا ہوں اس کا نام تو آپ اس کے نمبرنگ آپ اس سائیڈ سے کریں گے لیف سائیڈ سے کیونکہ لیف سائیڈ سے یہ گروپ نزدیک پڑھ رہا ہے تو چار کاربن ہے بیوٹین سے بیوٹانون لیکن کون سا بیوٹانون ٹو بیوٹانون اچھا ٹو بیوٹانون سمپل بیوٹانون ایک ہی بات ہے کیونکہ یہ تھری ہو ہی نہیں سکتا اگر اس سی ڈبل پانڈ کو ادھر لے جاؤں گا تو نمبرنگ ادھر سے شروع ہو جانی ہے تو اس لیے ٹو بیوٹانون یا بیوٹانون ایک ہی بات ہے اس لیے اس میں پوزیشن کا کوئی فرق نہیں ہوتا اس لیے پیپر میں ڈرا کریں یہ بیوٹانون یا ٹو بیوٹانون تو آپ اس کو لکھ سکتے ہیں اس کا نام اس کی پوزیشن چینج ہو سکتی ہے اس میں پوزیشن نہیں لکھیں گے تو غلط ہو جائے گا کیونکہ اس کو اگر میں ادھر لے آتا ہوں تو اس کے نام کچھ اور بن جاتا ہے تو اس لیے اس کی پوزیشن چینج ہو سکتی ہے تو اس میں پوزیشن لکھنا مست ہوگا سی ڈبل بانڈ ہو کس سائٹ سے نزدیک ہے وان ٹو تھری پہ ادھر سے آ رہا ہے رائٹ سائٹ سے وان ٹو تھری پہ آ رہا ہے تو رول کہتا ہے کہ آپ نے نمبرنگ ہمیشہ اس سائٹ سے کرنی ہے جس سائٹ سے فنکشنل گروپ نزدیک پڑے تو کیٹون میں جو فنکشنل گروپ ہے سی ڈبل بانڈ ہو ہے کاربنائل ہے اس کا نام ہوگا تھری اور لانگ چینج میں چھے کاربن ہے ہیکزین سے کیا بن جائے گا ہیکزانون تھری ہیکزانون یہاں پہ بک میں کافی بلندر بھی لگے ہوں گے جو آپ کو کوئی قوز دے رہا ہوں لیکن بچے ابھی بھی ہماری بک میں بہت ساری مسٹیکس ہیں اس لیے نام لکھتے وقت آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ کچھ چیزیں ہی غلط لکھی ہوئی ہیں جیسے ڈائے شروع میں لے آتا ہے کبھی کبھی تو آپ نے دیکھنا ہے کہ جیسے آپ کو یہاں کلاس میں سمجھایا جا رہا ہے اس کو فالو کرنا ہے تھری ہیکزانون اب اس میں آ جائیں تو بچے اس میں اگر آتے ہیں تو اس سائٹ پہ سی ڈبل بانڈ ہو تھرڈ پہ ہے اگر سی ڈبل بانڈ ہو ایکول ڈسٹنس پہ پڑ جائے تو پھر آپ نے دیکھنا ہے برانچ کو برانچ ہمیں اس سائٹ سے نزدیک پڑ رہی ہے اس لیے ہم اس کو پریفر کریں گے اس سائٹ سے نمبرنگ پریفر کریں گے دونوں سائٹ سے سی ڈبل بانڈ ہو جب ایکول ڈسٹنس پہ آ جائے تو پھر آپ نے برانچ کو دیکھنا ہوتا ہے اب برانچ کونسی پوزیشن پہ موجود ہے بچوں ٹو پہ موجود ہے تو اس لیے اس کا نام ہوگا ٹو میتھائل اس کا نام ہوگا ٹو میتھائل ٹو میتھائل ہو گیا اور لانگ چین میں پانچ کاربن ہے پینٹین سے پینٹانون کہے گا تو تھری پینٹانون تھری پینٹانون ٹو میتھائل تھری پینٹانون اب اس پہ آتے ہیں بچوں اس میں اگر ہم آئیں تو سی ڈبل بانڈو ہمیں کس سائٹ سے نزدیک نظر آ رہے ہیں ہمیں تو سی ڈبل بانڈو رائٹ سائٹ سے نزدیک نظر آ رہے ہیں تو ہم نے سی ڈبل بانڈو کو دیکھنا ہے نہ کہ برانچ کو دیکھنا ہے اگر وہ ایکول ڈسٹنس پہ آتا تو پھر برانچ کو دیکھتے تو ہمارے پاس سی ڈبل بانڈو سائٹ پہ نزدیک ہے تو اس کا نام ہوگا فور کلورو آئیو پیک نیم ہوگا فور کلورو فور بک کلورین موجود ہے فور کلورو پھر آپ چار کاربین ہیں بیوٹا نون کونسا بیوٹا نون؟ ٹو بیوٹا نون ٹو بیوٹا نون فور کلورو ٹو بیوٹا نون اب اس میں نمبرنگ بچو اس میں نمبرنگ سی ڈبل بانڈو رائٹس سائٹ سے بھی ٹو پہ ہے رائٹ سائٹ سے بھی ٹو پہ ہے کہیں سے بھی نمبرنگ ہو سکتی ہے سی ڈبل بانڈو دونوں سائٹ سے ایک جیسے ڈسٹنس پہ ہے اب بچو اس میں سی ڈبل بانڈو ایک سے زیادہ آگئے ہیں الکین کا یہ ختم نہیں ہوگا اب الکین کا یہ ختم نہیں کرنا position سی ڈبل بانڈو کی ہے ٹو پھر کون سی ہے جی فائیف پھر چھے کاربن ہے ہیکزین پورا لکھیں گے بچو اس کو آپ نے ہیکزین پورا لکھنا ہے ہیکزین ہیکزین پورا لکھ کے پھر اون کتنے ہیں بچو سی ڈبل بانڈو دو ہیں تو ڈائ اون اب آپ کی بک میں یہ کیا غلطی لکھی ہوگی باز دفعہ ایسے لکھاؤ گا ٹو فائیو ڈائے ہیکزان اون وہ غلط ہے بچو اس کو اور کیسے لکھ سکتے تھے آپ ایسے کر سکتے ہیں چھے کاربن ہے پہلے ہیکزین پورا لکھنے ہیکزین پورا لکھیں پھر اس کے بعد دیکھیں جی ٹو پوزیشن ہے اور فائیو پوزیشن ہے دو اون ہیں ڈائ اون لکھ دیا ایسے لکھ سکتے ہیں یہ اس کا آئی او پیک نیم ہے اس کمپاؤنڈ کا کامن نیم نہیں ہے بچو اس لیے ضروری نہیں کہ کمپاؤنڈ کا کامن نیم ہو اچھا یہ ایرومیٹک جو الڈی ہائیڈ ہوتے ہیں یا ایرومیٹک کیٹونز ہوتے ہیں آپ نے کہا تھا میں نے کہا بچے الڈی ہائیڈ اور کیٹون جو ایرومیٹک ہوتے ہیں ان کے آئی او پیک نیم نہیں ہوتے اگر یہ دیکھنا ہے تو پنجاب ٹیکس بک میں یہ چپٹر نمبر آپ کے پاس ٹویلو ہے وہاں پہ لائنی بھی لکھی ہوئی ہیں بچو وہاں سے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں تو اس کا کامن نیم اس کا ایک اور نام بھی ہے لیکن وہ بظاہر لگتا ہے کہ آئی او پیک نیم ہے جبکہ وہ بھی کامن نیم ہے اس گروپ کو بچو ایک نام دیا جاتا ہے کامن میں ایسیٹو اس کے ساتھ بنزین جب آئے گا تو فینون اس کمپاؤنڈ کا ایک اور نام ہے یہ عام طرح پر سٹکچر ڈراغ کرنے کو کہے گا وہ کہے گا ایسیٹو فینون کا سٹکچر بنائیں تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ڈائی میتھائل کیٹون کو ایسیٹو فینون بھی کہتے ہیں یہ اس کا بظاہر لگ رہا ہے ایو پیک نیم ہے لیکن بچو یہ ہے کامن نیم اس کا لیکن آئیو پی ایسی اگر میں آتا ہے تو ہم لکھتے ہیں کیونکہ یہ پاپولر نیم ہے تو یہ آئیو پیک میں یوز ہو رہے ہیں اب اسی طرح سے بچو اس کا یہ والا جو نام ہے اس میں آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ایک تو ڈائی فینائل کیٹون ہے لیکن اگر بنز سی ڈبل پانڈو کے ساتھ سی سکس ایچ فائیو آجائے سے کہتے ہیں بنزو تو اسی لیے اس کا نام ہوگا بنزو فینون بنزو فینون یہ اس کا کامن نیم ہے لیکن پاپولر ہے اس لیے آئیو پیک میں یوز ہو سکتا ہے بنزو فینون اب میں نے کہا کہ بچو آپ اس کا سٹرکچر ڈرا کر دیں تو سٹرکچر ڈرا کرتے وقت بہت آسان کام ہوتا ہے بچو سٹرکچر ڈرا کرنا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے چاہے وہ الکین ہو الکین ہو الکائن ہو الکائل الائیڈ ہو الکوالز ہو ایتھر ہو اینڈ پہ چین پہ چلے جاؤ پیرنٹ چین دیکھیں کیا لکھا ہوئے 1 3 پروپین ڈائیون پروپین کا مطلب کیا ہے بچے پروپین کا مطلب تو یہ ہوا کہ کاربن کی تعداد تین ہے تو سب سے پہلے کاربن کی تعداد تین بناتا ہوں بچے دیکھیں یہ 3 کاربن بنا دیا ہے پروپین بنا دیا ہے پروپین ہو گیا پھر لکھا ہوئا ہے ڈائیون ڈائیون کا مطلب ہے o&e 1 c ڈیول بانڈ ڈو دو ہیں کونسے پوزیشن پہ ہیں 1 اور 3 پہ تو یہ کاربن 1 ہے بچو 1 پہ میں لگا دیا اور یہ کاربن 3 ہے اس پہ لگا دیا 1 3 ڈائون ہو گیا اچھا 1 کاربن پہ فینائل بھی لگانا ہے کیونکہ میں نے نمبرنگ اس سائیڈ سے کی ہوئی ہے بچے یہ کاربن 1 ہے یہ کاربن 2 ہے یہ 3 ہے پروپین لکھ کے اور 1 3 پہ 2 اون لگا دیے اب 1 پہ فینائل فینائل ہمیں پتا ہے بنزین رنگ ہوتا ہے یا C6H5 اس کو کہتے ہیں یا اس فام میں بنا سکتے ہیں ہیڈروجن نکال کر جوڑ دیں اس طرح کی شکل اس کے ساتھ لگا دیں تب بھی ٹھیک ہے 1 پہ فینائل ہو گیا اور پھر 3 پہ ایک برانچ ہے 3 پہ ایک برانچ ہے جس کا نام ہے 2 میتھو آکسی فینائل اچھا 3 پہ برانچ ہے اور وہ ہے فینائل فینائل ہے 3 پہ یہ فینائل بنا دیا اس کے اس برانچ پہ 3 پہ فینائل ہے لیکن اس فینائل کے ساتھ 2 پوزیشن پہ میتھو آکسی بھی آ رہا ہے تو 2 پوزیشن پہ میتھو آکسی OCH3 کو کہتے ہیں میتھو آکسی یہ نمبر 1 جہاں سے میں نے اسے لانگ چین کے ساتھ جوڑا ہے نا وہ 1 ہے اور یہ والی پوزیشن اس کے 2 بنے گی تو 2 کے ساتھ CH3 لگا دیں گے اب آپ اس کے ہیڈروجن پورے کریں اگر آپ اس کے ہیڈروجن پورے کرتے ہیں بچوں تو اس کے ساتھ دو بانڈ ہے تو دو ہیڈروجن آئیں گے تو یہ سٹرکچر آپ اس کا دیکھ لیں تو یہ آپ نے اس کا سٹرکچر بنا دیا تو بچوں امید ہے کہ آپ کو اچھا لیکچر سمجھ آ رہا ہے تو آپ کوشش کریں کہ بچوں اس کا quick quiz چپٹر نمبر 19 کا وہ آپ ضرور پریکٹس کریں Thank you very much بچوں